اسلام علیکم ناظرین مہمو آپ کا مزبانہ فضل بکر اور آپ دیکھنے ہیں ایسے ایسے انسانے جنلل ناظرین آمی لیاقت کی تیسری شادی ہوتے ہوئی سب کو چین گیا آمی لیاقت ایک ایم میں نے کراچی کا تھا اور ترحیق انصاف سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے استیفہ دے دیا اور اس کے بعد ایکسپریس نیوز نے بھی ان کو عہدے سے نکال دیا یہ کیسے ہوا ان کی حرکات کے وجہ سے ذرا دیکھئے جی ناظرین تحریک انصاف کی پارٹی سے رکینات لینے کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا قیاد التاف حسین ہے یہ کون ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ التاف حسین ہے جس نے دو ہزار سترہ میں پاکستان مردعباد کے نارے لگوایا تھے اور اس کے بعد یہ وہ التاف حسین ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے سن لیا اسی وجہ سے ان سے استیفہ مانگا کیا سبنری کے تمام رکنجورنس استیفہ کی مطالبہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے استیفہ دے دیا اور اس کے بعد ایکسپریس نیوز والے نے انہیں کیوں نکالا ذرا دیکھئے ان کے حرکات دیکھئے اس کو ایک اسلامی سکالر کہا جاتا ہے ٹی وی اینکر کی طور پر ایک اسلامی سکالر کہا جاتا ہے جس سے زیادہ علم اور ایک بڑے بڑے عالم دین اور بڑے بڑے حسنیوں سے انٹرویو لینے والا سوال پوچھنے والا ایک اینکر کہا جاتا ہے اس کے نازیبہ ویڈیو دیکھیں آپ واہ بی واہ آملیاقت تیرے کیا کہنا اور اس کے بعد ایکسپریس نیوز نے انہیں نکال دیا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایم کیوم کا ہوں اور میرا قادر الطاف حسین ہے وہی الطاف حسین جس نے پاکستان پاکستان کے بہترین شہر کراچی میں دھشت گردی پھلا رکھی تھی وہی شہر یہ وہی الطاف حسین ہے جس نے اپنے پارٹی کو اُبھار کر آپ لندن بھاگ گیا اور پیچھے جو اپنے کارگن چھوڑ گیا وہ دھشت گردی اور عوام کے اندر خوف پھلانے کے سوا اور کچھ نہیں کرتے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے تین شادیاں کی ہے پہلی بشرا دوسری توبہ اور تیسری یہ ہے دانیا سیدہ دانیا جس کا تعلق زلالودرہ سے ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شخص ایسا انسان ہے جو بڑے بڑے شوک کر چکے ہیں اور کراچی سے ایم اے نے کے طور پر بہلے ایم کیوں کا تھا شاید ایم کیوں والے نے انہیں پی ٹی کے ساتھ منسلے کیا یا خود آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایم اے نے کے طور پر اور کچھ نہیں عوضہ دیا گیا میں پی ٹی طریقہ انصاف کے ساتھ اٹیچ ہوا اور مجھے ممبر تک نہیں بنایا گیا تو آپ کے کردار بھی ایسے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں بنایا گیا تو اسی میں بہتر تھا شاید آپ کو کچھ عوضہ دے دیتے آپ ان کا غلط استعمال کر کے پاکستان کی عوام کا دل توڑتے اس لیے ان سے بہتر ہے کہ آپ کو ممبر تک نہیں بنایا یہ خود کہہ نہیں میں سٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر ہوں کسی بھی سٹینڈنگ کمیٹی کا میں ممبر ہی نہیں ہوں آپ حیران ہوں گے کہ یہ دنیا کا پہلا عجوبہ ہے کہ میں قومی سنڈی کا ممبر ہوتی ہوئے پاکستان قومی سنڈی کی کسی سٹینڈی کا ناظرین عامل لیاقت کے بارے جتنا بھی کچھ کہا جائے کم ہے کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو ایک رمضان ٹرانس میشن کی شو میں یہ ایک ڈانس کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایمینے کی حادثیت سے اسلامی سکالر جس کو کہا جاتا ہے ایک ٹی وی اینکر کے طور پر جو اسلامی لوگ رام کرتے ہیں ان سے بہت لاکھوں لوگ ان سے پیار کرتے ہیں پاکستان میں نہ پوری دنیا میں لوگ پیار کرتے ہیں لیکن ان کے نازیبہ حرکات کی وجہ سے کافی لوگ ان سے غصہ کر رہے ہیں اور سوشل میڈا پر کافی ان کے خلاف لکھا جا رہا ہے کالم اور کافی کومنٹ بربرے تھے ان کے ساتھ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ایمینے کی حادثیت سے ان کا کیا یہ بنتا تھا ایک لڑکی کے ساتھ ان کو بھاگنا اور اس کے بعد سبا کمر کے ساتھ یہ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ میرا ہاتھ تھامنا ذرا یہ دیکھئے ایسے سے انسانی چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹیفکیشن سے باقابر رہ سکیں تاکہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکنے کے لیے